بسم اللہ الرحمن الرحیم دیور سٹوڈینٹس اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نائت آرٹس گروپ کی جو ہے میتھمیٹکس کی پیپر سکیم کو ڈسکرس کریں گے پیرنگ سکیم تو اس میں کوسچن نمبر وان جو ہے وہ آپ کا ایم سی کیوز پہ ہوتا ہے اور آپ اس کو جیکٹیو پارڈ بھی کہہ سکتی ہیں یہ ففٹین مارکس کا ہوتا ہے اور آپ کے ٹین چپٹر سے یہ ففٹین ایم سی کیوز لیا جاتے ہیں اور ان کی ڈسٹیبیشن کچھ ہیوں ہے چپٹر نمبر وان جو ہے اس میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے اور اسی طرح چپٹر نمبر ٹو سے وان آر ٹو ٹھیک ہے اور چپٹر نمبر تھری سے ٹو آروانی یعنی اگر چپٹر ٹو سے ایک ایم سی کیوز آئے گا آیا ہے تو چپٹر تھری سے ٹو آئیں گے اور اگر چپٹر ٹو سے دو آئیں گے تو چپٹر تھری سے ایک آئے گا یعنی یہ ویری کار سکتے ہیں ٹھیک ہے چپٹر نمبر فور سے دو چپٹر فائی سے ایک چپٹر سکس سے دو اور چپٹر فائی اور سکس کے بھی ویری کار سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس میں سے دو آئے ہیں تو اس میں سے پھر ایک آتا ہے اس کے بعد چیپٹر نمبر سیون سے دو چیپٹر نمبر ایٹ سے ایک نائن سے بھی ایک اور ٹین سے بھی ایک تو اس طرح آپ کے فیفٹین ایم سی کیوز یہاں سے ان چیپٹر سے اس طرح آئیں اس کے بعد سیکشن نمبر ون سبجیکٹیو پارٹ کا اس میں چاہتا ہے کوسچن نمبر ٹو کا آپ کا جو ہوگا شارٹ کوسچنز کا ہوگا ٹھیک ہے اور نائن پارٹس ہوں گے ان میں سے آپ نے سکس پارٹس سالف کرنے ہوں گے اور ایچ پارٹ ہیونگ ٹو مارکس ٹھیک ہے ہر پارٹ کے دو نمبر ہوں گے اور ٹوٹل اس کے ٹویل مارکس ہوں گے ٹھیک ہے جی اور چیپٹر نمبر جو آپ کا ون ہے اس میں سے تین شارٹ کوسچن آئیں گے چیپٹر نمبر ٹو سے تین اور چیپٹر نمبر تھری سے بھی تین آئیں گے یعنی ٹوٹل کتنے ہوگے تھری پلاس تھری سکس سکس پلاس تھری نائن تو ان نائن میں سے آپ نے سکس پارٹس کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کوسچن نمبر تھری جو آپ کا ہوگا اس میں بھی نائن پارٹس ہوں گے ٹھیک ہے اور وہ نائن پارٹس آپ کی چیپٹر نمبر فور سے تھری فائل سے بھی تھری اینڈ سکس سے بھی تھری آئیں گے سیم ایس پارٹ نمبر سیکشن جو ٹیبل وان ہے جس طرح اس میں سے آتے ہیں اس طرح اس میں سے بھی آتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ٹیبل بنے ہوتے ہیں سیکشن ٹھیک ہے اس کے بعد کوسچن نمبر فور ہے اس میں بھی آپ نے سکس ہی سالو کرنے ہیں آؤٹ آف نائن اوکی ہو گیا چپٹر نمبر سیون سے دو چپٹر نمبر ایٹ سے بھی دو چپٹر نمبر نائن سے بھی دو اور چپٹر نمبر ٹین سے تین آئیں گے ٹھیک ہے دو دو چار چار اور دو چھے چھے اور تین نو اور ان نو میں سے آپ نے چھے کرنے ہیں ٹھیک اس طرح آپ کا سیکشن نمبر ون جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد سیکشن نمبر ٹو جو ہے اس میں ٹوٹل پانچ کوسچنز ہوتے ہیں اور ہر کوسچن کے دو پارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان پانچ کوسچنز میں سے آپ نے تین کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر کوسچن جو ہے وہ آٹھ مارکس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے تین کرنے ہوتے ہیں تو ٹوٹل جو ہیں ٹوٹی فور مارکس ہوتے ہیں اور اس کا نام یعنی ترتیب کے لحاظ سے اوپر تھا کوسچن نمبر فور تو یہ کوسچن نمبر فائیو ہوگا ٹھیک ہے اور جو اس کا پہلا پارٹ ہوگا فرسٹ پارٹ یا اے پارٹ وہ آپ کا آئے گا چیپٹر نمبر وان سے ٹھیک ہے اور اس کی کوسچن کا جو بی پارٹ ہوگا ہے کوسچن نمبر فائیو کا وہ آپ کا آئے گا چیپٹر نمبر ٹو سے اس کے بعد کوسچن نمبر سکس اس کا جو اے پارٹ ہوگا وہ آپ کا آئے گا چیپٹر نمبر تھری سے اور بی پارٹ چیپٹر نمبر فور سے آئے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ کے دو یہ لانگ کمپریڈ ہوگی اس کے بعد تیسرا اور ترتیب سے کوسچن نمبر سیون جو ہے اس کا اے پارٹ آئے گا چیپٹر نمبر فائیو سے اور اسی کا بی آئے گا چیپٹر نمبر سکس آکی ہو گیا اس کے بعد کوسچن نمبر ایٹ اس کا اے پارٹ چیپٹر نمبر سے سیون سے آئے گا اور اس کا بی پارٹ چیپٹر نمبر ایٹ سے and the last question کوسچن نمبر نائن اے پارٹ چیپٹر نمبر نائن سے اور بی پارٹ چپٹ نمبر ٹین تو یہ تھی اپیرنگ سکیم نائنٹھ کلاس میت آرٹس کروپ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی پھر بھی اگر کوئی آپ کا جو ہے کسٹن ہوا تو کومنٹ باکس کے اندر لازمی پوچھئے گا باقی میں نے کچھ پیپرز اپلوڈ کی ہوئے ان کو آپ چیک کھا سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ این نیو ویڈیو میں دل دین اللہ حافظ